السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں پھر ایک بہت ہی مزدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی ہیلتی ہے اور صحت کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور بنتی بھی بہت مزدار ہے چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے وہی گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے چلیں جی اب ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں گندوم کا دلیا اس کے بہت سے بینفٹس ہیں جو کہ میں ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اس کے لئے میں نے جو چیزیں لی ہیں دیکھیں میں نے ایک کپ گندوم کا دلیا لیا ہے جس کو دلیا ہوں 30 کپ دلیا لیا ہے ساتھ توجانا ریسپی اچھ ہیں بہت آزان سی Def ہی سٹارٹ کرنا میں غلی فیرز پھلے perfectly پانی چلے اور پبز پانی چلے اور Marg Hz جب تک اسی نبی ہے پینی کو ایڈ کروں گا پھر میں ایسے دلیا کو دلیا کو ایڈ کروں گی پانی جو ہے وہ ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں ایڈ کروں گی دلیا دیکھیں میں نے اس میں دلیا جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کو پانی کم لگے تو آپ اس لیبل پہ آکے آپ اس میں پانی تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ جوتے ہیں وہ پہلے آئل میں دلیا کو تھوڑا سا روز کرتے ہیں یا ویسے روز کرتے ہیں تو لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنے سے بھی جو دلیا ہوتا ہے وہ پھر پانی میں اچھی طرح سے مکس نہیں ہوتا اس لئے میں اپنے طریقے سے ایسی دلیا گھر میں بناتی ہوں تو وہ ہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں چمز جو ہے وہ آپ لوگ کھلاتے جائیں ایسے اسے تھوڑا ٹائم لگے گا 15 سے 20 منٹ میں یہ بلکل پک کے ریڈی ہو جائے گا اس کے بہت سے بینیفیٹس ہیں آپ اسے بچوں کو بنا کے بھی دے سکتے ہیں صبح ناشتے میں بھی آپ اسے لے سکتے ہیں موٹاپے کو یہ ختم کرتا ہے ویٹ لوس میں یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے 10 سے 15 منٹ کے لئے میں اسے کور کر دوں گی یہ دلیا جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو رہا ہے گل رہا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی چینی چینی آپ لوگ اپنی حساب سے لے سکنے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی 3 ٹیبل سپون آئل کے جو کہ میں نے تھوڑا سا نین گرم کر لیا تھا چینی آپ کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چینی آپ کو اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ہاف کپ دودھ کا یہ میں اس کو ٹیسٹ کے لئے یوز کر رہی ہوں دیکھیں دودھ ایڈ کرتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ساتھ دلیا میں بنا رہی ہوں کچھ لوگ اسے دودھ میں بھی بناتے ہیں اس کو بنانے کے بہت سے طریقے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگ ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ جو دودھ ہے یہ تو میں نے اس کو صرف اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لئے یوز کیا ہے اور یہ جو گندم کا دلیا ہے یہ آپ کے ویٹ لوس میں بہت ہیلپ کرتا ہے اگر آپ لوگ صبح اسے ناشتے میں یوز کرتے ہیں تو کافی دیر تک آپ کو بھوکا ہے اس میں احساس نہیں ہوتا اور بچوں کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی لکا آ رہی ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب آپ اسے مزید پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے جی تو دیکھیں جو دلیا ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں بلکل جو دلیا ہے وہ بلکل پکے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں آنج کو کھتے ہوں بند اور اسے نے کرتی ہوں اب ڈش آؤٹ دیکھیں ہمارا دلیا ہے اپر ہمہے دلیا ہے دلیا ہے میں نے اسے ڈش آؤٹ بھی کر دیا ہے میں نے ایک باؤل کو ڈیکوریٹ کیا ہے کچھ ڈائف فروٹس کے ساتھ دوسرے بالکل کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ ہے اس کی فائنل لپ جو کہ دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے اور کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہے جیسا کہ سردیاں ہیں تو آپ اسے بزرگوں کو بنا کر دیں تاکہ وہ آپ لوگوں کو دعائیں دیں اور اتنی سردی میں وہ گرمہ گرم دلیا کھائیں اور انجوائے کریں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ